بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایڈوبی الیسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج کی جو کلاس ہے وہ بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگو ڈیزائن یا گرافک ڈیزائن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور فیوچر بنانا چاہتے ہیں دوستو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگو ڈیزائن کے لیے کچھ آئیڈیاز چاہے ہوتے ہیں تو ہم بعض وقت آئیڈیاز جو ہیں وہ گوگل سے بھی لے لیتے ہیں لیکن ایک آج میں آپ کو ایسی فیسیلیٹی بتاؤں گا جو ایڈوبی الیسٹریٹر میں ہے کہ آپ وہ آئیڈیاز خود ڈرا کرنے کی بجائے الیسٹریٹر سے بھی ڈرا کروا سکتے ہیں یعنی بہت سے کمپلیکیٹڈ لوگوز یا پکچرز یا جو آرٹ ورک ہوتا ہے وہ آپ خود ڈرا کریں اس کے بجائے آپ الیسٹریٹر سے وہ کام کروا سکتے ہیں اور چند سیکنڈز کے اندر زبردست قسم کے لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں یا پکچرز کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور آج میں آپ کو ایسی ٹیکنیک بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ کچھ چیز لے کے یعنی کچھ ڈرائنگ لے کے یا ڈیزائن لے کے اس کو اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی سے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے لہٰذا اس کو غور سے دیکھئے گا اور اند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی سے سمجھ آجائے بہت چھوٹی سی ہے لیکن امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے بلینک جو ہے وہ آرٹ بورٹ اوپن کر رکھا ہے بعض اوقات ہمیں لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے کچھ گوگل سے ہیلپ لینی پڑتی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں گوگل پہ چلتا ہوں اور یہاں پر میں کسی قسم کے کوئی لوگو ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں اور اس کا آئیڈیا لینے چاہتا ہوں جیسا کہ میں یہاں چاہتا ہوں فیشن لوگو فیشن لوگو اب یہاں پر بیشمار لوگوز آ جائیں گے دیکھیں کس قسم کے لوگوز ہیں آپ اس میں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں آپ نیچے کی طرف موف کریں تو دیکھیں بیشمار ڈیزائن ہوں گے آپ اپنے آئیڈیا لے سکتے ہیں یہاں پر اور کسی قسم کا بھی ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں اس والے پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آئیڈیا ہے اگر آپ چاہیں کہ اس کو یوز کریں اپنے آرٹ ورک میں یا اپنے آئیڈیا کو یوز کر کے آپ لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کسی کے لئے بھی آپ سمپل یہ کریں یہاں سے رائٹ کلک کریں اور اس کو کوپی کر لیں یا اس کو سیو ایس کر کے اپنے فائل میں سیو بھی کر سکتے ہیں اور الیسٹریٹر میں جائیں اور یہاں کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیں اب یہ دیکھیں تصویر بڑی ہے تو ہم اس کو سائز چھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اس کا تاکہ آپ کو پورا نظر آئے سائز میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں اور اس کو یہاں رکھ رہا ہوں کنٹرول زیرو کیا اب یہاں اس کا فارڈ یہ ہے کہ نہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں نہ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پکچر ہے تو اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں زوم کر کے تو یہ دیکھیں پکزل ایڈ بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کے کنارے جو ہیں وہ اتنے صاف اور ہموار نہیں ہیں کہ ہم اس کو اچھا سا کام کر سکیں تو اس میں کلرز بھی اپنی مرضی سے ہم چینج کر سکیں گے اب اس کا کیا کرنا ہے جب آپ اس کو سیٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر آپ کو ایک نظر آئے کا آپشن ایمیج ٹریس یہ بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہے آپ نے صرف ایک دفعہ اس پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں میں جو ہی کلک کروں گا تو یہاں سے یہ باکس بھی ہٹ جائیں گے پیچھے سے جو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک ویکٹر ایمیج کی شکل میں آپ کے سامنے ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس پر کلک کیا اور تھوڑا سا پروسیسنگ ہوئی اور that's it اب یہ آپ کا ایمیج جو ہے ویکٹر ایمیج بن چکا ہے اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں زوم کر کے بھی تو دیکھیں کتنے کونیں اس کے ساف اور ہموار ہیں اور یہ بڑا ایک نیٹ ایمیج بن چکا ہے نیکس کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ صرف ایکسپینڈ پر کلک کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ ایکسپینڈ پر کلک کیا اب یہ آپ کے سامنے آپ کا لوگو ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں تبدیلیاں کرنا چاہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو انگروپ کریں گے کیونکہ یہ گروپ ہوتا ہے تو آپ اوبجیکٹ میں جا کے اس کو انگروپ کر دیں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے کسی حصے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں میں یہاں سے سوچز کو آن کر لیتا ہوں یہاں پر اور آپ کوئی بھی کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں جیسے فرض کرتے ہیں یعنی مرضی سے جو کلر آپ چاہیں کر سکتے ہیں میں ایک ایک پوائنٹ کو الگ الگ بھی کلر دے سکتا ہوں یہ دیکھیں میں اس طرح کلر ایسے دینے نہیں چاہیے لیکن یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں اتنے کلرز جو ہیں وہ ہر ایک چیز پر الگ الگ کلرز یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلرز بہرحال آپ اتنا کھچڑی وغیرہ نہ کہئیے گا لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کلرز میں نے لیا ہے ان کے اب لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو اپنے لوگوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹیکس کو سلٹ کر لیں اور اس کو چاہیں تو رموو کر دیں اور یہاں اپنا ٹیکس لکھ سکتے ہیں یہاں میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں یہاں میں نے لکھا ہے می فیشن سٹور اور اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں فاؤنٹ آپ یہاں سے کوئی سٹائلس سا لے لیجئے جو آپ لینا چاہیں مثلا میں یہ کر دیتا ہوں کلر بھی آپ یہاں سے کوئی پنکس سا لے لے اور اس کو میں یہاں اس طرف رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں می فیشن سٹور اگر آپ کچھ اور لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں میں نے لکھا ہے ہاؤس آف برینڈز اس کو میں جلدی سے بڑا کرتا ہوں اس کا فاؤنٹ جو ہے یہاں سے ہم کوئی سادہ سا کر دیتے ہیں اور کلر آپ جو کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں یہاں سے یہ کر کے اس کو یہاں رکھ رہا ہوں جو تو اس طریقے سے دیکھیں آپ مختلف قسم کے لوگوز کی آئیڈیاز لے کے اپنی مرضی سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لوگو خود بنانا پڑتا تو کافی ٹائم لگنا تھا اور اگر آپ کو اس فیسلیٹی کا پتہ ہو جو آپ کے پاس ایڈاو بی الیسٹریٹر میں ہے تو دیکھیں لوگو چند سیکنڈ کے اندر آپ بنا سکتے ہیں بہت تھوڑا سا کام کر کے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی اور آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلاس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ